دالیں ہمارے بھوجن کا ایک اہم حصہ ہے کیونکہ دالوں کے اندر جو پروٹین ہوتا ہے وہ کافی اچھا پروٹین ہوتا ہے نیچر پروٹین ہوتا ہے یہاں پروٹین ہمارے مسل بلڈ اپ میں یعنی ماس پیشیوں کو بنانے میں اس کے کارے کرنے میں کافی یوگدن دیتا ہے جو لوگ جن جاتے ہیں ان کو پروٹین کے بارے معلوم ہیں کہ کس پرکار کی اس کی اہمیت ہے لیکن یہی دالیں بنانے میں کچھ ایک گلتی ہم لوگ کر جاتے ہیں جس کے ویسے دالوں کے اندر جو پوسٹیک کرتا ہوئے وہ ہمیں پروپر ماترہ میں نہیں مل سکتے ہیں اور اسی کارن سے ہمیں دالیں کیسے بنانے چاہیے اور اس کے اندر کیا سادہ نہیں رکھنے چاہیے یہی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا نمشکار دوستو میں ڈاکٹر سرندر برما آپ کا اپنے چینل پر سواگل کرتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو دالوں کے اندر امائنو ایسرز ہوتے ہیں اور یہ امائنو ایسرز ہی ہمارے مسل بلڈ اپ میں سائق ہوتے ہیں مسل مانے کا کام کرتے ہیں لیکن سب ہی دالوں میں سب ہی امائنو ایسرز نہیں ہوتے ہیں جیسے مون کی دال کے اندر پوچھ ہوتا ہے مصور کی دال کے اندر الگ اوڑے کی دال کے اندر الگ ہے سب ہی دالوں کے اندر کوئی بھی پورے کے پورے امائنو ایسرز نہیں ہوتے ہیں اس لئے ہمیں روج بدل بدل کے دالے کھانے کا جو سجاوے دیا جاتا ہے اور یہ بھارتی میں پرمپرا بھی ہے کہ دن میں ایک بار خاص طور پر آت کو دالے کھاتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ ایک تو امائنو ایسرز سے مل جاتے ہیں دوسرا بدل بدل کے کھانے سے دالوں کے اندر جو دیفیشنسی امائنو ایسرز ہوتی ہے اور پوری دوسری دال کھانے سے کمپلیٹ ہو جاتی ہے دالوں کو خاص طور پر مکس کر کے کھانا چاہیے تو یہ امائنو ایسرز کی دیفشنسی سے کم دور ہو جاتی ہے جیسے کی مونگ مسور کی دال کھاتے ہیں اوڑز کی دال کھاتے ہیں چنے کی دال کھاتے ہیں اس پرکار سے یہ دالیں اگر ہم مکس کر کے کھاتے ہیں تو ان کے اندر جو امائنو ایسرز ہوتے ہیں کافی برپورات میں ملتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ڈالے بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے ڈالے بنانے کا صحیح طریقہ ہے کہ اس کو ہم عام طور پر دیکھا ہے کہ ڈالوں کو گرہنیا جو لیڈیس ہیں وہ دھوتی ہیں لیکن بھگوٹی نہیں ہے یہ ہی اس کے فرق ہے اگر اس کو ہم دھوتے ہیں تو اس کی پوری پوسیٹتہ ہم کو نہیں ملے گی لیکن اگر ہم اس کو بھگوکے رکھتے ہیں تو ہمیں اس کی پوسیٹتہ ملے گی اس کا کارن یہ ہے کہ ڈالوں کی اوپر ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کا نام ہے فائٹیک ایسڈ اور ٹینی یہ دو کیمیکل ہوتے ہیں اگر ہم اس کو بھگوکے رکھتے ہیں ڈالوں کو تو اس کو بھگونے سے یہ دونوں جو کیمیکل ہیں وہ اس کے اوپر سے اتر جاتے ہیں اگر ہم اس کو نہیں اتارتے ہیں تو اس کا کارن یہ ہے کہ اس کے ہونے سے ہماری جو ڈیجیشن وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دونوں کیمیکل ہماری ڈیجیشن کو ریڈیوس کرتے ہیں کم کرتے ہیں اور دوسری بات اگر جی لگے رہ جاتے ہیں کیمیکل ڈالوں کے اوپر تو یہ ہماری جو ہم جب ڈالیں کھاتے ہیں تو اس ہمارے پیٹ کے اندر گیس بھی پیرا کرتے ہیں آپ نے سنو کئی گئے تھے کہ جیسے میں نے وڑت کی ڈال کھالی یا چنے کی ڈال کھالی تو میرا پیٹ جارہ پھول جاتا ہے کیونکہ اگر ہم ان کے اندر سے یہ کیمیکل جو نہیں نکالتے ہیں تو یہ ہمارے در گیس بھی پیرا کریں گے اس لیے بھی بھونے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر اوپر جو کیمیکل وہ اتر جائیں پلس اگر پی اور بھی کسی پرکار کا دوائیوں کا چھڑکاو کیا گیا اس کو پریزرو کرنے میں یا پی اور کسی پرکار مٹی بھی لگی ہے یا کسی پرکار کا انہیں کوئی بھی چیز لگے تو اس کو اچھے پرکار سے دھول سکیں یا نکل سکیں تو دالوں کو بھی بھونے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے تین چار بار پانی سے دولنا چاہیے اس کے بعد تھنڈے پانی میں اس کو لگتر بھگو کے رکھنا چاہیے کبھی بھی اس کو گرم پانی میں بھگو کے نہیں رکھنا اس کو عام تھنڈا پانی جو تاجہ پانی ہوتا ہے اس کے بیچ میں بھگو کے رکھنا ہوتا ہے اب جس سوال لگتا ہے کہ کون سی دالوں کو کتنی دیر تک بھگو کے رکھنا چاہیے دوستو جو دھولی دالیں ہوتی ہیں اس کو آرہ گھنٹہ سے ایک گھنٹے تک ہم اس کو بھگو کے رکھ سکتے ہیں اور وہی جو سابو دالیں ہوتی ہیں اس کو ایک سے دو گھنٹے اگر ہم بھگو کے رکھتے ہیں تو کافی صحیحہ صحیح اس کی ٹائمیگ ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم راجمہ یا چنیو یا ہم سوکھے مارٹر کا بھگو کے رکھتے ہیں تو اس کے لئے ہم اسے کمیں آٹھ سے دس گھنٹے اس کو بھگو کے رکھنا پڑتا ہے تب ہی جا کے ان کی پوزشیدہ بھر قرار رہتی ہے اب کئیوں جو پرشن کرتے ہیں کہ وہ پانی جس میں ہم دالوں کو بھگو کے رکھا ہے کیا وہ پانی ہی اس کو فیک دینا چاہیے یا اسی سے دالوں کو بنانا چاہیے دوستو جس پانی میں آپ نے دالوں کو بھگو کے رکھا ہے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے اس کو فیک دینا ہے آپ کو نیا فریش سوچ پانی لے کر ہی اسی سے ہی آپ کو نئی دالیں بنانی ہیں اور اسی پانی سے آپ کو اس کو پوزشیدہ پرسیس کرنا ہے جو آپ نے پانی میں بھگو کر رکھا ہے اس کو یوز نہیں کرنا ہے فیک دینا ہے اور دوسری بات ہے ہم نے پانی جیسے ہم دالوں کو بھالتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو بھی جھاگ بھی آ جاتی ہے تو وہ جھاگ کو بھی آپ نے نکال دینا ہے کیونکہ یہی جھاگ آگے جا کے شیرکند یوریکیسٹ کو پیرا کر دی ہے اس لیے یہ جھاگ اتار کر کے اس کے بعد ہی اس کو آپ کو بھوڑا پرسیس کرنا چاہیے تب ہی آپ کو اس کی پوزشیدہ کا جارہ فربور محاطرہ میں لاب ملے گا تو دو سوچ یہ تھی کچھ ایک کمحاطفران انفرمیشن کی آپ کو دالیں کیسے بنانا چاہیے جس طرح سے آپ کو اس کا پوری پوزشیدہ کا لاب مل سکے آشاء کرتا ہوں کہ یہ جان کر اچھی لگی ہوگی اگر جان کر اچھی لگے تو میں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائی کریں تینکیو